ملحوس میرے مکان کا کرایہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں تو میں تیرے دات توڑ دوں گا ساتھ تیرا سوال بھی توڑ دوں گا مالک اصل مالک تو اوپر والا ہے آج کہیں سے پیسے ملتے ہیں تو میں آپ کو مکان کا کرایہ دے دوں گا مستر دے ہی دے نا مکان مالک بھی آیا ہے بیسٹی کر کے گیا ہے اس کا مکان کا کرایہ بھی دینا ہے کہیں جاتا ہوں جگار لگاتا ہوں یا میرے مولا کرم کرنا آج یا نہ مکان کا کرایہ دے سکوں میں بھائی صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام ارے کون ہو تم بھائی مجھے نہیں پیچھانا میں آپ کے ہاملازمت کرتا رہا ہوں اچھا 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 سجو ہو تم اب مجھے جاد آیا کیا کام ہے مجھ سے ہمارے باتی جیرے شادی پر ٹیچو ٹیچو مارے گا ہم آپ نے باتی جیرے کی شادی پر ٹیچو ٹیچو مارے گا کیوں مارے گا ٹیچو ٹیچو کیونکہ پلیس ہم کو آکے پتہ لگی تم کو نہیں پتہ اس بیت پہ دفا لگی ہے اس دفا لگی ہے دفا لگی ہے ٹیچو ٹیچو مارے گا خان صاحب السلام علیکم علیکم سلام خان صاحب ہمارے گھر یہ پہلے ملازم تھا تو ہم کیا کریں اسے پانچ ہزار کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں میرا ابو گھر پر نہیں ہے اسی تو ہم کیا کریں اسے پانچ ہزار دے دو یہ جلدی آپ کو لٹا دے گا اچھا ہم پانچ ہزار کی جگہ تم سے آٹھ ہزار پر لکھوائے گا خان صاحب جو میری حالت ہے پانچ کا دس لکھوالو پانچ تو دو نا خان صاحب ہم نے کونسا پانچ ہزار پر لکھوائے گا تو ٹھیک ہے ہم کو پانچ ہزار پر بچتا ہے دو دو خان صاحب پانچ ہزار پر دو خان صاحب مجھے گھر کام ہے اب میں چلتا ہوں چلو چلو تم جاؤ ہمارا پیسہ ٹیم پر لٹا دینا جے جے ٹائم پر لٹا دے ہوں گا اس کا مطلب ہے کہ ہم تم کو پانچ ہزار پر دے کے دس ہزار پر لکھوائے گا یہ لو پورا پانچ ہزار ہے گن لو اور تم جا کر کافی پر لکھ کے لپل کے موہلے جاؤ ہی 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 اوہین پلو豌 پہ کیا انسان کبھی کسی کو ادھار پیسہ بھی نہ دیں ایسا مانہوس آدمی ہے آج اس کا میں چندف کپیں نہ کر دوگا آرے بازرگو تم میدر کیسے بیٹے مکان کا کرایا لینا ہے اس سے وہ مکان کا کرایا نہیں دے رہا مجھے ہوچہ اس دنیا میں سارا پریشان ہے کوئی کسی کا ادھار نہیں دیتا کوئی کسی کا مکان کا کرایا نہیں دیتا چلو اللہ خیر کرے اپنے اپنے قسمات آئے ہاں جا تم جلا جا اپنا اپنا قسمات آئے میں ہوں پتھان پوکی خان وہ سجو سے ملنا ہے سجو سے خان بھئیہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے وہ گھر کتنے بجے آتا ہے باتا نہیں سات بجے آتا ہے کبھی آت بجے آتا ہے وہ کبھی ٹائم پر نہیں آتا نہیں ٹائم پر نہیں آتا وہ ٹائم کا پابند کیوں نہیں ہے یہ پتہ نہیں وہ نیو خان تھوڑی ہے جو ٹائم پر آئے اچھا اچھا ویسے سجو آئے تو مجھ کو بتا دینا بڑا بے غیرت تیرا شہر مجھ سے پیسے لے گیا اور میں ادھار لے کے چھوڑوں گا میں بھی آکر پٹانوں کوئی مسئلی نہیں ہوں بتا رہا ہوں میں جیسے سجو آئے اس کو بولنے کے پوکی پٹانا ہے ہم اس کا کیمہ کیمہ کر دے گا اپنا ایک رپا نہیں چھوڑے گا آج تو کمینے انسان سے ہم اپنا پنچہ لے کے جائے گا آج گھری ہوگا سجو کتنے بجے آتا ہے مجھ کو بتا ہوں بھائی وہ ران کو پتا نہیں کتنے بجے آتا ہے صبح پتا نہیں کتنے بجے جاتا ہے مجھے نہیں پتا میں کتنے بجے جاتا ہے تم کو پتا نہیں سجو کا جوتوں پہنا ہوئے لگتا ہے کہ سجو گھر ہے تم نے سجو کو جوتے پہنا ہے ہم کو پورا پورا شک ہے کہ سجو گھر پر ہی ہے صاحب کو جوتا میرا پہن میں تھے آج میں نے ان کو پہن لیا آپ کو شک ہے تم در آ کے دیکھیں میں آتا ہوں تمہارا بات تو ٹھیک ہے سجو ہیدھر نہیں ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے پیچھے کون ہے یہ ہماری امام ہے امام امام نہیں ہم امام کی منس کرے گا امام آپ کا بیٹا سجو ہمارا پیسہ نہیں دیتا امام انہوں نے دوائی لی ہے آپ اسے نہ چھیڑو آج لگتا ہے میں نہیں بچھتا آج تو پکڑا گیا امام سے دیکھتے ہیں امام یہ کیسی امام ہے یہ جیسے سجو کی بھی ویسی اس کی امام ہے خیل اس کے مطلب ہے کہ میرے ساتھ تم لوگوں نے ڈرامہ کیا ہے مائے اپنا پیسہ لے کے جاؤں گا یہاں دے تم کو بھی مارے گا اس سجو کو بھی مارے گا یہ پیسہ ہمارا مستعب مستعب ہم کو معافی دے دو میں معافی دے دو آرہ تم کو کس بات کا معافی دے دو یا غبالہلہمین مجھ کو معافی دے دو ہم نے سوت کے لیے پانچ ہزار دے کے دس ہزار پہ لکھوایا تھا آج کے بعد ہم سوت کا کاروبار قتم کرتا ہے اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے لیکن اپنے پانچ ہزار پیاد کچھ ضرور لے گا